سپریم کورٹ سے نیپ ترامیم کلدم قرار دینے کے بعد نیاب دالتوں میں کام بڑھ گیا ہے سلابات کے احتساب دالت نمبر دو اور تین کیس ٹاپ کو واپس ڈیوٹی پر بلا لیا گیا ہے نیاب احلکار ریکارڈ لے کر احتساب دالت پہنچ گئے احتساب دالت کے جج محمد بشیر کا کہنا ہے کہ آج تو ٹرک بھر کر نیاب کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے اسی حوالے سے مزید ابلیٹس حاصل کریں گے ادری سبباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ادری سبباسی اپ ڈیٹ کیجئے گا کام بڑھ چکا ہے اور عملے کو بھی بلا لیا گیا جی دیکھیں کہ نیاب احلکار جو ہیں وہ نیاب کا جو کیسز کا ریکارڈ تھا وہ لے کر ٹرڈیشنل کمپلیکس پہنچ چکے ہیں دو گارڈیوں پر مشتمل اکاسی جو ریفرنسز جو کیسز تھے ان کا ریکارڈ لے کر نیاب کی جو کیم ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے اور اب وہ ریکارڈ جو ہے وہ یہاں پر نیاب کی اتصاب عدالت میں جمع کروایا جائے گا اور اس کے بعد اس کی پروسسنگ کا جو حمل ہے وہ شروع ہوگا جبکہ نیاب کی عدالت میں جو ہے وہ پروسیکیوٹر پیش ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ عدالت نے کہا کہ پرائیویٹ اور پبلک آفیس ہولڈر اور سرکاری ملازمین کے کیسز کی نویت سے متعلق جو ہے وہ اگاہ کریں جس پر نیاب پروسیکیوٹر نے کہا کہ آج نیاب ہیڈکورٹر میں اس سے متعلق ایک میٹنگ بھی ہے جس پر عدالت نے کہا کہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا کیس سن سکتے ہیں اور کون سا ہمارے دائر اختیار میں نہیں آتا جس پر نیاب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم تمام کیسز کا ریکارڈ عدالت پر پیش کریں گے سپریم کورٹ پریفیسر پر احمد درامت کرانا یقینی ہے آج یہ جو ہے وہ کیسز کا ریکارڈ پیش کریں گے جس پر اب ان کی جانب سے ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش جو ہے وہ کر دیا گیا اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ اتحاب عدالت کے جج محمد بشیر جو ہے وہ اس کیس کے ریکارڈ سے متعلق جائزہ بھی لیں گے اور انہوں نے ریمارٹ بھی دیئے کہ آج تو ٹرک بھرک جو ہے چیک ہے ادریس سبباسی ساتھ ہی موجود رہے گا اور ایک اور خبر ہے ناظرین آپ تک پہنچا ہے کہ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت میں چیرمن پی ٹی آئی نے اپنی لیگل ٹیم اور ڈاکٹر سے ملاقات کرنے کی درخواست کر دی ہے اور ججب الحسنہ زلقنین نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی ہے اسی حوالے سے جانیں گے ادریس سبباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دیکھیں چیرمن پی ٹی آئی کے جو وکید نامزدہ ٹارنی نیم پنجوتھا نے جو ہے ان کے ذریعے درخواست دیر کی اور اس میں یہ صدا کی کہ وکیل لطیف کوسا سمیر کوسا سلمان اکرم راجہ جو ہے اور جو چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل ڈاکٹر آسیم یوسف ہیں ان سے ملاقات کی جو ہے وہ درخواست دی اور جس کو عدالت کے جج ابو الحسنہ محمد زلقنین نے جو ہے وہ منظور کر لیا ہے اور چیرمن پی ٹی آئی کو بکلا لطیف کوسا سمیر کوسا سلمان اکرم راجہ اور ڈاکٹر آسیم یوسف سے ملاقات کی اجازت جو ہے وہ ناظرین نونلی کی عالی قیادت ایک بار پھر لندن میں سر جوڑ کر بیٹھے گی سابق وزیراعظم شہباز شریف اور مریم نواز لاہور سے لندن کے لیے روانہ کل نواز شریف سے ملاقات بھی کی جائے گی ملکی سیاسی صورتحال پر تبادے خیال ہوگا انتخابات سے مطالق اہم فیصلے بھی متوقع نواز شریف کی واپسی کے پروگرام کو حتمی شکل بھی دی جائے گی مسلم نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نیجی ائرلائن کے ذریعے لندن روانہ ہو گئی مریم نواز جاتی عمرہ سے آج علل صبح لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچی جہاں سے وہ باراستہ دبائی برطانیہ روانہ ہو گئی مریم نواز کی چھوٹی بیٹی بھی ان کے ساتھ ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز برطانیہ میں ایک ہفتے تک قیام کر سکتی ہیں دوسری جانب سابق وزیراعظم شہباز شریف بھی لندن روانہ ہو گئے شہباز شریف نیجی ائرلائن کی پرواز کے ذریعے باراستہ قطر لندن روانہ ہوئے ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی نواز شریف سے کل اہم ملاقات متوقع ہے جس میں نواز شریف کی وطن واپسی انتخابات کی تیاریوں سمیت دیگر اہم امور پر مشاورت ہو گی شہباز شریف گزشتہ روز ہی ایک ماہ لندن میں قیام کے بعد وطن واپس آئے تھے لندن میں قیام کے دوران شہباز شریف نے نواز شریف کی وطن واپسی کا اعلان بھی کیا تھا پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف پارٹی قائد نواز شریف کے بلانے پر لندن دوبارہ جا رہے ہیں وہ لندن میں نواز شریف سے اہم ملاقات کریں گے اور جلد وطن واپس آئیں گے شیخ رشید کی لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے مطروقہ وقف ملاق بورڈ نے کارروائی کر کے دروازوں پر تالے ڈال دی لال حویلی سے ملحقہ دکانیں بھی سیل کر دی گئی ہیں حویلی کا کنٹرول مطروقہ وقف ملاق کے اہلکاروں نے سنبھال لیا ہے مرکزی دروازوں پر اہلکار تائینات ہیں مطروقہ وقف ملاق نے دمدمہ بندر بھی سیل کر دیا ہے ملحقہ دکانیں اور ارازی بھی سیل کر دی گئی ہے آپریشن کے دوران مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا پولیس کی مدد لکھائی محقمہ اے وقاف کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان ٹیم کے ہمراہ شیخ رشید کی لال حویلی کو واقضار کرانے پہنچے آپریشن میں زیلہ انسامیہ اور پولیس نے بھی حصہ لیا لال حویلی میں زم ڈی ایک سوٹھاون پراپرٹی کا قبضہ حاصل کر لیا میڈیا سے گفتگو میں ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان نے بتایا کہ لال حویلی کی ریجسٹری کاروائی کے بعد منسوک کر دی گئی فیصلہ ہو گیا ہے وہ ریجسٹریاں کینسل ہو گئی ہے جس کا اختیار چیرمنٹ صاحب کو ہے ایکٹ کے مطابق اس کے بعد یہ اپیل میں جائیں گے آگے سے فیڈل سیکرٹی صاحب کے پاس اور آئی کورڈ میں شیخ رشید کے بھانجے راشد شفیق کا کہنا ہے کہ لال حویلی کو زبردستی خالی کروانا غیر قانونی ہے ہاتھ سے نقشہ بنا کر کوئی کسی کی جگہ نہیں ہو سکتی ریجسٹری ہیں چار آپ نے پی ٹی ٹی کو چیلنج نہیں کیا آپ نے ریجسٹریوں کو چیلنج نہیں کیا آپ نے میکمہ مال خانہ کو چیلنج نہیں کیا آپ نے براہ راست جو ہماری ملکیتی پانچ ملے کی لال حویلی اس کی ریجسٹری کو کینسل کیا ہے اور نیچے ایک ہمارا ایک ملے سے کم دفتر اس کا نوٹس بھی نہیں بھیجا جو میری پوپی کی ملکی ہے تابدہ شمیم کی راولپنڈی راجہ بزار میں مطروقہ اوقاف کا دوسرا بڑا آپریشن ہوا جس میں مطروقہ اوقاف نے سو سالہ قدیم چوبن منزلہ دم دمہ مندر بھی قبضے میں لے لیا اناظرین لال حویلی سیل شیئمن مطروقہ وقف الملاق کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کو راولپنڈی بینچ میں شیخ صدیق نے رٹ دائر کر دی ہے اور رٹ میں لال حویلی کو دی سیل کرنے کی استعداد کی گئی ہے بات کرتے ہیں فیض احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض بتائیے رٹ دائر کی گئی ہے کیا موقع اتنا آگیا ان کے جانب سے جی چیئرمن مطروقہ وقف الملاق کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کو راولپنڈی بینچ میں شیخ صدیق نے اپنے بکلا سردار عبدالرازق اور سردار شہباز کے ذریعے رٹ دائر کر دیا رٹ پیٹیشن کل سمات کے لیے مقرر کرنے کی صدا کی گئی ہے رٹ میں یہ بھی صدا کی گئی ہے لال حویلی جو کہ شیخ صدیق کی ملکیت ہے اس پر اتارے کو ناجائز قبضہ کرنے سے روکا جائے چیئرمن مطروقہ وقف الملاق کے آرڈر کو محتل کر کے لال حویلی کو ڈی سیل کیا جائے شکریہ آپ اپ ڈیٹ کہہ دیتا ہے مقران وزر داخلہ سیند اور آئی جی کا خیر پر میں تشدد سے حراق ہونے والی فاطمہ کے گھر کا دورہ بریگیڈیا رتائید حارس نواز کا کہنا ہے کہ مظلوم خاندان کے ساتھ ہونے کسی سے ڈرنی کے ضرورت نہیں ہے فاطمہ کیس میں انصاف کے لیے آخری حد تک جائیں گے فاطمہ کے والدین کے مطالبے پر درخواست پر عبدالقدوس کلوڑ کو انکواری دی گئی ہے اسی حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ جینن شاہد لا شاری ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد بتائیے گا نگران وزر داخلہ حارس نواز اور آئی جی سیند کی جانب سے فاطمہ قتل کیس میں جو ہے ورسا کی گاؤں خانوان پہنچ گئے ہیں وہاں پہ ان سے تازیت بھی کیے ان سے تفصیح بھی حالوال لیا ہے کہ اس بچے کی جو مسئلہ ہوا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو کسی چیز کی کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کے ہر کیس میں آپ کی سپورٹ کریں گے اسی حوالے سے نگران وزید داخلہ حارس نواز نے آئی جی سیند کو ہدایت کی کہ ان کی والد کی جانب سے جو تفصیح کی گئی ہے سچو جو ان کے کیس میں کوئی رینوائی نہیں کر رہا فاطمہ کیس میں انصاف کے لیے آخری حد تک جائیں گے یہ کہا گیا ہے بہت شکریہ شاہلہ شریعہ بلکم بیک بجلی چوروں کے خلاف ملگیر آپریشن پندر وی روز بھی جاری ہے مختلف لسکوز کے ذریعہ انتظام علاقوں میں مزید چھے سو کے قریب غیر قانونی کنیکشنز کو کار دیا گیا لسکو کی ٹیمز نے تیس بجلی چوروں کو گرفتار بھی کر دیا ہے پیسکو نے نادہندگان سے چار کروڑ تین تیس لاکھ کی ریکاوریاں کر لی ہیں آئی جی پنجاب یہ کہتے ہیں کہ بجلی چوروں سے کوئی ریائیت نہیں برتی جائے گی پیسکو ریجن میں بجلی کے لائن لاؤسز میں چھتیس فیصد اضافہ ہو گیا ہے انصداد بجلی چوری مہیم کا پندرما روز مزید سینکڑوں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران تازہ کاروائیوں میں لسکو کی ٹیمو نے چار سو پینتیس غیر کانونی کنیکشنز کار دیئے تیس بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا گیا دو سو انتالیس سفرات کے خلاف مقدمات کے لیے درخواستیں دی دی گئیں پنجاب پولیس کے مطابق بجلی چوری کرنے والے ملکی خزانے کو سالانہ چھ سو ارب روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر اسمان انور کہتے ہیں کہ شہریوں کی حلال کمائی پر بجلی چوروں کو ڈاکہ ڈالنے کی ہرگیز اجازت نہیں دیں گے سنڈرہ سال کا جو اماؤنٹ ہے چوریوں ڈکیتیوں رازنیوں کا وہ آپ کے جیب سے ایک سال میں چلا جاتا ہے یعنی چھ سو ارب روپے آپ کے پاکستانیوں کے جو بل دیتے ہیں جو شریف لوگ ہیں جو ٹیکس پیر ہیں ہماری جیبوں سے چلا جاتا ہے کیونکہ تھوڑے سے لوگ بجلی کو چوری کرتے ہیں اور سرگولہ ڈیٹ بناتے ہیں فیسکو ریجن میں چوبیس گھنٹے کے دوران بجلی چوری کے چورانوے کنیکشنز پکڑ کر منکتہ کر دئیے گئے مجموعی طور پر پندرہ دن میں فیسکو کے نادہندگان سے چار کروڑ تین تیس لاک کی وصولیاں کی جا چکیں گجرہ مالا میں بجلی کے مزید چوبن غیر کانونی کنیکشنز پکڑے گئے پیسکو ریجن میں لائن لاؤسز میں گزشتہ ورس کی نسبت پینتیس اشاریہ نو نو پیسد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ناظرین سرکاری منصوبوں میں تاخیر تو عام بات ہے مگر کراچی کے علاقے منگوپیر میں فراہمی آپ کا ایک منصوبہ ایسا بھی ہے جو چالیس سال سے زیرے تکمیل ہے غفلت ہو تو ایسی چالیس برس پہلے منگوپیر میں شروع کی گئی فراہمی آپ کی یہ سکیم محکمہ پبلک ہیلتھ انجیننگ کی بدترین نہ اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے ایک نسل بھوڑی اور دوسری جوان ہو گئی مگر ان کے گروں میں لائن کا پانی نہ آیا انیس سو اٹاسی میں پبلک ہیلتھ انجیننگ اور زیلہ کونسل کی اشتراک سے فراہمی آپ کے لئے روڑوں روپے مالیت سے منگوپیر میں نیٹورک بچھایا گیا تھا ہزاروں گیلنگ گنجائش والا اوور ہیڈ ٹینک بنایا گیا پانی کی پمپنگ کے لئے بھاری برکم موٹریں لگائی گئی تھی کئی کلومیٹر تک لوہی کی پائپ لان بھی بچھائی گئی تھی تکمیل کے آخری مراحل پر منصوبے پر کام بند کر دیا گیا ان چالیس سالوں میں منصوبے کا انفرسٹرکچر تباہ موٹر اور لوہی کی پائپ چوری ہو چکے ہیں منگوپیر کراچی کے مضافات میں قدیم آبادی ہے جہاں اب مکین آٹھ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور اس کے ساتھ پانی کی قدلت بھی سنگین مسئلے کا روپ دار چکا ہے علاقہ مکین کہتا ہے آنے والی حکومت یہ ادور منصوبے مکمل کر دے تو ان کی زندگی آسان ہو سکتی ہے کیامرامین محمد جنیت کے ساتھ شاہ علی اللہ جینین کراچی ناظن ملک میں وائے سے چوبیس نمبر تک گرش سمک کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان ہے مہدر موسمیات نے نوید سنا دی ہے ادھر اسلام آباد میں بونہ باندی کا سلسلہ بھی جا رہی ہے جبکہ ہوا کا کم دباؤ مشرق سندھ میں موجود ہے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اسلام آباد کا موسم ابھی کیسا ہے یہ جانتے ہیں سبین شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں سبین بتائیے موسم کا حوال جبکہ دیکھ اسلام آباد کا موسم انتہائی خوشکہ آباد ہو چکا ہے گزشتہ دنوں شدید گرمی اور حبش تھی اس کے علاوہ درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہی دیکھا جا رہا تھا زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے جو گرمی اور اس کی شہدت میں بھی دن بدن اضافہ دیکھا جا رہا تھا تاہم آج صبح سے یہ دیکھا جا رہا ہے سورج پر آسمان پر سورج اور بادلوں کی جو آنکھ مچوری ہے وہ جاری ہے اور اب سے کچھ دیر قبل آسمان پر کالے بادل ہے جس کے بعد ہلکی ہلکی بونہ بانی کا آغاز ابھی بھی وہ ہلکی بونہ بانجی جاری گرمی کی شدت ہے اس میں بھی واضح کمی دیکھی جاری اس کے علاوہ درجہ حرارت ہے اس میں بھی واضح کمی جو ریکارڈ رہی ہے اس کے علاوہ موسم کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے نہ صرف گرمی کی شدت میں کمی ہے چوبیس ستمبر تک جو بارشوں کا نیا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا جس کے بعد موسم مزید کشکوار ہوگا اگر من کے دوسری حصوں کے بات کی جائے تو پنجاب سے انکیپی کر بلوجستان کے تمام تر علاقوں میں بھی بارشوں کا جو نیا سلسلہ یہ داخل ہوگا جس کے بعد چوبیس ستمبر تک یہ سلسلہ یوں ہی جو ہے وہ وقش وقش کے ساتھ جاری رہے گا میں کوئی موسمیات کے دارے میں سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو میدانی علاقے ہیں ان میں جو ہے وہ نری نال میں تو گیانی کا بھی خدشہ جب پہاڑے علاقے ہیں وہاں پر لینڈ سائڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا تو موسمیات نے جو ہے وہ شیئرنگ کو الیٹ بھی کیا ہے کہ موسم کو انجوائے لازمی کریں لیکن احتیاط کے ساتھ خبر آپ تک پہنچ آئیں گے نیب نے احتساب کے لیے خفیہ اداروں سے براہ راست مدد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق نیب سیول ملٹری انٹیلیجنس اداروں سے افسران کو احتساب کے عمل میں شامل کرے گا تو اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں نیب کی جانب سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ احتساب کے لیے خفیہ اداروں سے براہ راست مدد لی جائے گی اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹس پہنچا رہے ہیں نیب سیول ملٹری انٹیلیجنس اداروں سے افسران کے احتساب کے عمل میں شامل کیا جائے گا نیب دفاتر میں مضبوط اور مؤثر انٹیلیجنس سسٹم قائم کیا جائے گا جابوریشن پر تاینات ہونے والے انٹیلیجنس آفیسر اور اہلکار نیب دفاتر میں اپنے فرائز سرانجام دیں گے جبکہ نیب کا احتساب کے لیے خفیہ اداروں سے براہ راست مدد لینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے